اسلام علیکم اتوار کو گال میں سری لینکا اور پاکستان کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے افتتائی دن کئی دلفری لمحات دیکھنے میں آئے جنہوں نے شائیکین اور تبصرہ نگاروں کا اپنی نششتوں کے کنارے پر رکھا ایکشن سے برپور دن کا اگاہ شہین افریدی کے لیے ایک اہم سنگے امیل کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے سری لینکا کی ان کے تیسرے اور میں اپنی سویں ٹیسٹ وکٹ حاصل کی افریدی نے سری لینکا اوپنر بیسٹ مین مدو شاکہ کو پویلین کی راہ دکھائی اس کے ساتھ شہین افریدی ٹیسٹ کرکن میں پاکستان کی طرف سے ہنڈر وکٹیں لینے والے نائنٹین بولر بن گئے ناظرین سری لینکا کو اس وقت مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب نسیم شاہ نے تجربہ کا دنیش چندی ملک کو آؤٹ کرنے کے لیے ایک مکمل ریپر فرام کیا سولویں اور میں شاہ نے ایک شاندہ ڈلیوری پیش کی جو پچ پر لگنے کے بعد قدر سیدھی ہو گئی جس کے نتیجے میں چندی ملک کا کنارہ باہر نکل گیا پاکستان کے کپتان باور آزم نے اپنی فیلڈنگ کی مہارے کا مزارہ کرتے ہوئے بائے جانب ڈائیونگ کی اور سلپ میں ایک گیرم مولی کیج مکمل کر کے چندی ملک کو پویلین واپس بیج دیا ان حسن علی جو پاکستان کے لیے وارٹر بوائک کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اس نے ایک ہلکا بھلکا لمحہ فرام کیا جس نے سب کو خوش کر دیا سری لینکا کی انز کے دوران حسن علی کھیر کی بحالی کو تیز کرنے کی مزاریا کوشش میں گراؤنڈ سے باہر پویلین کی طرف بھاگے جب اس نے اضافی سنگلاسی کے ساتھ دھوڑ لگائی تو اس بات کو جکینی بنایا کہ اس کی ٹوپی نہ گرے کمنٹیٹر اور آڈینس حسن علی کے اس ایکٹ سے بہت لطف اندوز ہوئے اس میت کا ایک اور انٹرسٹنگ مومنٹ یہ تھا جب پاکستانی وکٹ کیپر بیسٹ مین محمد رزوان جو کہ پلینگ الیون کا حصہ نہیں تھے وہ ڈریسنگ روم میں ایک کتاب پڑھتے ہوئے کیمرے کی نظر بنے ناظرین محمد رزوان اس وقت بائیوگرافی اور حاجی عبدالوہاب کی پڑھ رہے تھے جو کہ ایک عظیم اسلامی سکولر رہے ہیں پہلے دن کی آخری گیند پر امام الحق نے شارٹ لیک پر سماراوی کرما کو آؤٹ کرنے کے لیے ایک شاندار قیچ کیا سماراوی کرما نے آگا سلمان کی گیند کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پلٹ گئی اور اس کی توقع سے زیادہ باؤنس ہوئی اس کے بلے پر اونچی ٹکرائے گئی امام نے گیند کو پکڑنے کے لیے اپنی دائیں طرح پوری لینڈ سے شلانگ لگائی جس کی وجہ سے پاکستانی فیلڈر اندر داخل ہوئے اور جشن منانے لگے